موسیقی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس رمضان المبارک میں توفیق عطا فرمائی کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کچھ صحیح کوشش کر سکیں اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کے توسط سے اللہ کا یہ پیغام اللہ کا یہ قرآن اللہ کا یہ کلام ہم تک پہنچا اور اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کہ جنہوں نے اس مشکل وقت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا آج ہمارا پانچوں دن ہے اس تفسیر القرآن کی سیریز کا رمضان المبارک میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم کچھ اہم کچھ مزامین کو کچھ آیات کو قرآن مجید میں سے لیں اور ان کو تھوڑا سا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ ہر آیت کو پڑھ کر اس سے بندہ جلدی سے گزر جائے اس کے لیے جیسے میں نے پہلے لیکچر میں گزارش کی تھی اس کے لیے اور ذرائع موجود ہیں آپ وہاں سے سٹڈی کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم کچھ آیات کو ہی لیں اور ان کو البتہ تھوڑا سا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں آیت نمبر ایک سو دو سے آج ہم آغاز کریں گے سورة البقرہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يَعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ وَمَا هُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِهِ وَمَا هُمْ بِغَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ سورة البقرہ میں جس طرح سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کا مین موضوع بنی اسرائیل ہے اور ہمیں یہ سورة الفاتحہ کے فوراً بعد سورة البقرہ اور بنی اسرائیل کے واقعات اللہ رب العزت بتا رہا ہے تاکہ ہم بنی اسرائیل کی ان غلطیوں ان کجیوں ان نافرمانیوں اور ان شرارتوں کو نہ دھورائیں جو انہوں نے کی بلکہ ان سے سبق سیکھ کر اب جبکہ ان کو معذول کر کے امت مسلمہ کو خیر امت بنا دیا گیا ہے اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور خیر کا رستہ اپنائیں اور ان سمام چیزوں سے بچیں جو غلطیاں کو تائیاں ظلم نائنصافیاں نافرمانیاں بنی اسرائیل نے کی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امت مسلمہ میں بھی ہمارے ہام بھی ایک بہت چال چلن ہو گیا ہے چل چلا ہو گیا ہے جادو ٹونے کا لوگ جادو ٹونے میں خود کو انوالو کرتے ہیں دشمن کو سو کال جس کو وہ دشمن سمجھتے ہیں اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو ان کو رستہ سے ہٹانے کی کوشش کرنا کسی سے اپنا کام نکلوانا کسی کے ساتھ ظلم کرنا کسی میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنا اس طرح کے معاملات یہ آج جگہ جگہ ہو رہے ہیں اور جس طرح ہم پہلے کہتے رہتے ہیں کہ پہلے کس کی امتوں میں ایک برائی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا تھا آج ہمارے اندر جہاں اور برائیاں ہیں وہاں پر یہ برائی بھی موجود ہے کہ آل دو یہ اللیگل ہے حکومت کی طرف سے اداروں کی طرف سے اس کے اوپر سختی ہے پابندی ہے لیکن پھر بھی ہر جگہ سرعام جیسے باقی گناہ ہو رہے ہیں یہ والا گناہ بھی ہو رہا ہے کہ جادو ٹونے کیے جاتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے موجزے عطا فرمائے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیس تھے کہ ان کا تخت ہوا میں اڑتا جاتا تھا اور ان کو جانوروں پرند چرند وہ سب ان کے تابع تھے ان کی سلطنت میں شامل تھے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بولیاں سمجھتے تھے ان کے ساتھ بات کر سکتے تھے اور شیعتین اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے اور ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کام کروا سکتے تھے اسی طرح بے شمار دیگر نعمتیں رحمتیں اور موجزات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور گزر گیا اور بنی اسرائیل کے اوپر زوال آ گیا اور وہ عراق کا ایک شہر تھا بابل جس کو اب بھی بیبلون پروونس یا بابل پروونس کے نام سے ایک صوبہ ہے وہاں پہ آج بھی موجود ہے اسی کے اندر یہ بابل کا شہر ہوتا تھا بڑا مشہور ہے یہ جنوں بھوتوں پریوں کی جادوگروں کی کہانیوں میں بھی بڑا اس کا نام سننے کو ملتا ہے وہاں پر یہ محسود تھے وہاں پر ان کو یعنی کہ ان کو تابع کر لیا گیا تھا تو کیا ہوا کہ جب وہ ایک وقت گزر گیا بابل سے بھی وہ اس کیادو بند سے اس غلامی سے بھی ازاد ہو گئے تو انہوں نے بنی اسرائیل نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام کو طاقتیں حاصل تھیں صلاحیتیں حاصل تھیں وہ دوبارہ کیسے حاصل ہو سکتی ہیں اب کیوں کہ دین کا انہتاعت آ چکا تھا ان کے اندر دنیا کی رغبت آ چکی تھی ان کے اندر دنیا کی دولت اور مال جمع کرنے کی رغبت آ چکی تھی انبیاء علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے وہ ان کے ساتھ ان کی نافرمانی کرتے تھے ان کا مزاق اڑاتے تھے ان میں سے بعضوں کو قتل کر دیتے تھے نعوذ باللہ من ذالک تو اب وہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے بائی حک اور بائی کروک وہ طاقتیں حاصل کرنا چاہتے تھے تاکہ دنیا میں دوبارہ ان کو وہ طاقت اور صلاحیت اور مال و دولت ملے تو اس کے لیے عیسائی جو ان کے ریبائیز ہیں جو ان کے یہ مذہبی پیشوہ سوکال علماء ہوتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر تعمت لگا دی الزام لگا دیا کہ ان کی جتنی طاقتیں تھیں وہ جادو کی وجہ سے تھی شیعتین کابو کرنے کی وجہ سے تھی اور پھر وہ اللہ تعالی نے جو کتاب بھیجی تھی تورات اس کے بجائے انہوں نے اول تو تورات کو بھی وہ بدلتے رہے اس کے بجائے انہوں نے ایک کتاب نکال لی تالمود کے نام سے اس تالمود کتاب کو وہ کہتے تو تورات کی تشریح اور تفسیر ہیں لیکن وہ متعدد جگہوں پہ تورات کے ساتھ پلکل ہیڈ ٹو ہیڈ متصادم ہے تورات کے اندر جادو کو بالکل منع کیا گیا ہے اور جادو کرنے والے کی سزا موت بتائی گئی ہے لیکن تالمود کے اندر جادو کے بقائدہ جادو کو کچھ کچھ ٹپس اس کے اندر موجود ہیں اور بقائدہ جادو کو اپریشیٹ کیا گیا ہے یعنی جادو کی سپورٹ میں اس کے اندر چیزیں لکھی گئی ہیں اور آج آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیوں کی جو مین بک ہے وہ تورات نہیں بلکہ تالمود ہے جس سے وہ اپنے ساری زندگی کے معاملات اخص کرتے ہیں اور جس سے وہ سارے رولز جو ہیں وہ فالو کرتے ہیں اور وہ اگریڈ بون بک ہے یہودیوں کی تو اللہ تعالیٰ سورة البقرہ میں یہودیوں کو مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی جو طاقتیں تھیں حضرت سلمان علیہ السلام کی جو موجزات تھے وہ اللہ کے عطا کردہ تھے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے موجزات عطا فرما دیتا ہے اس کو بائی ایفرٹ اور بائی ہارڈ ورک یا سمارٹ ورک یا بائی اینی فیزیکل مینز اس کو اچیو نہیں کیا جا سکتا اور اگر کوئی اس طرح کی چیزوں کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ غلط رستے پر بھی جا سکتا ہے جیسے کہ یہودی گئے اور انہوں نے حتیٰ کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ان کے نبی تھے جو یہ میسیج اللہ کا لے کر آئے تھے جو تورات کو انڈورز کرنے والے تھے تورات کی تصدیق اور ایمپلیمنٹ کروانے والے تھے اور اس حکم کو لاغو کروانے والے تھے کہ جادو حرام ہے اور جادو اور اس طرح کا معاملہ کرنے والا جو ہے وہ اس کی سزاد تورات کے مطابق ایمپلیمنٹ کروانے والے تھے انہی کی اوپر انہوں نے الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ ثمہ نعوذ باللہ کہ سلمان علیہ السلام جادو کرتے تھے اور جادو کی بنیاد پر یہ ساری طاقتیں ان کو حاصل تھیں اور وہ اس کے پیچھے لگ گئے اور جادو کو اپنی زندگی کا اپنے ایک لائف سٹائل کا بہت امپورٹنٹ پارٹ بنا لیا اور اس کے ذریعے سے دوبارہ دنیا میں وہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور آج تک لگے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ اس چیز کو تلاش کرنے لگے یعنی یہودی بنی اسرائیل علیہ ملکی سلیمان کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا ان کی بہتشاہت کا ان کی ملکیت کا ذریعہ تھے اور کیونکہ انہوں نے الزام لگا دیا نعوذباللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر یہ وہ جادو کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اپنے بندے کی طرف سے جواب دے رہا ہے سلیمان علیہ السلام نے بالکل کفر نہیں کیا تھا بلکہ شیطان کا شیطانوں نے کفر کیا یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں منالجنتی والناس جیسے کہ سورة الناس میں آتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں وہ ان کے رہبائز ہوں وہ ان کے اندر جادو ٹونا کرنے والے جادو گھر ہوں یا جنات میں سے شیاطین ہوں اصل میں وہ جادو کرتے تھے اور اس طرح کے شوبدے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اصل موجزات تھے اس طرح کے شوبدے دکھا کر لوگوں کو یہ پروف کر سکتے تھے یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ گمان ڈال دیتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی دیکھو اسی طرح کی طاقتیں تھیں اور یہ جو شیاطین تھے یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو بابل کی ایک ان کی تالمود ہے بیبلونک تالمود اس کے اندر جو ہے وہ بقاعدہ جادو اور اس طرح کے معاملات موجود ہیں تو اب ہوا یہ تھا کہ جب یہ لوگ بابل میں تھے بیبلون میں تھے محصور تھے تو وہاں پر کیونکہ ان کے اندر یہ چیزیں آ چکی تھیں اور وہ اس سے نکلنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے ہر جو تکلیف پریشانی ہوتی ہے وہ ہمیں اچھی طرح معلوم ہے وہ انسانوں کے اپنے آمال کی وجہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مسئبت نہیں آتی بلکہ تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو لہٰذا وہ وہاں پر جو محصور تھے اپنی حرکتوں کی وجہ سے محصور تھے اپنے جو ظلم تھے کتائیاں تھی کفر تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں تھی اس کی وجہ سے ان کے اوپر وہ غلامی کا دور آیا تو اس سے توبہ کرنے کے بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے انہوں نے اوچھے ہتھکنڈے اور وہ طریقے ڈھوننا شروع کر دیئے بنی اسرائیل نے یہودیوں نے کہ جس سے وہ جادو ٹونا اور طاقتیں حاصل کر کے وہاں سے اس میں اپنے لئے کوئی جو بھی رستے نکال سکیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کی ازمائش کے لئے کیا کیا وما انزلا آل الملکینی ببابلا حاروت وماروت اب اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو بھیجا بابل میں ایک کنام حاروت تھا ایک کنام ماروت تھا وما یعلمانی من احد حتی یقولا انما نحن فتنت فلا تکفر اب وہ جو دو فرشتے تھے حاروت اور ماروت ان کے پاس جادو کا علم تھا جو یہ سیکھ کر رہے تھے جس کو یہ ڈھونڈ رہے تھے بنی اسرائیل تو اب جب حاروت ماروت انسانوں کے شکل میں آئے ان کو کہتے تھے کہ لوگوں کو پتا تھا کہ ان کو جادو آتا ہے تو لوگ ان سے سیکھنے کے لئے آتے تھے اب حاروت اور ماروت کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش تھے تو وہ ان کو پہلے وغان کرتے تھے کہ ہم ازمائش ہیں یہ جادو جو ہے وہ ازمائش ہے لہٰذا اس کو مت سیکھو یعنی وما یعلمانی من احد وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے یہ جادو حتی یقولا جب تک کہ وہ دونوں اس کو کہنا دیں انما نحن فتنت ان کے بے شک ہم تمہارے لئے آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں یعنی ان کو جو ٹیس تھا ٹرائل تھا وہ ایکسپوز کر کے پیپر بھی دکھا دیتے تھے انما نحن فتنت ان ہم بے شک ایک آزمائش ہیں ایک ٹرائل ہیں ایک زیمنیشن ہیں فلا تکفر لہذا کفر مت کرو یعنی جادو کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو فیتعلمونا منہما اب لیکن وہ جو لوگ تھے وہ پھر بھی کفر کرتے تھے بن اسرائیل کے لوگ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ اللہ ان سے نراض ہو رہا ہے یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں یا وہ کافر ہو رہے ہیں فیتعلمونا منہما پھر وہ ان دونوں سے سیکھتے تھے ما یفرقونا بین المرئی وزوجی وہ طریقہ سیکھتے تھے جادو کا کہ جس سے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ڈلائی جا سکے جس سے میاں بیوی کے درمیان طلاق کروائی جا سکے وما ہم بغورینا من احد ان اللہ بإذن اللہ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے بڑی اچیومنٹ حاصل کر لی ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں طاقت آگئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی وما ہم بغورینا من احد ان اللہ بإذن اللہ دراصل اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے تھے اصل میں وہ طاقت اس جادو میں نہیں تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ڈھیل تھی وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اور وہ چیزیں وہ جادو جو بھی حرکتیں جادو کے ذریعے سے ہو سکتی ہیں وہ سیکھتے تھے مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ جو ان کو نقصان پہنچانے والی تھی دراصل ان کے فائدے کی نہیں تھی اب یہ جو حاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں نعوذ اللہ ان کے اوپر بھی یہود نے الزامات لگائے ہوئے ہیں اور آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے ہر ایک کے پاس ایکسیس موجود ہے تو اس طرح کی سٹوریز آپ کو مل جائیں گی کہ یہ فرشتے تھے اور ان کو نکال دیا گیا اور انسانوں کی صورت میں آگئے اور انہوں نے نافرمانی کی پھر عذاب کا شکار ہوئے پھر بابل کے کوئے میں باندھیے گئے نعوذ باللہ ہی منزالے کیے سب کی سب خرافات ہیں اور جیسے بنی اسرائیل کا شیوہ رہا ہے کہ اپنے انبیاء کے اوپر بھی تومتیں اور الزام لگاتے تھے انہوں نے تو فرشتوں کو بھی نہیں بخشا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اٹل اصول ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرشتے جو تھے یہ پھر جادو کیوں سکھا رہے تھے یہ معاملہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی پولیس کی طرف سے سیول وردی میں کسی کو کہیں بھیجا جائے اور کسی ادارے کو کوئی رشوت کی آفر کی جائے دیکھنے کے لیے ازمائش کے لیے جس کے بارے میں شکایت ہو کہ یہ رشوت میں انوالو ہے اب وہ پولیس آفیسر اب اس کو رشوت نہیں دراصل دے رہا وہ ان ڈیوٹی ہے اور یہاں پہ تو دیکھ لیں اور اس کی وہ ڈیوٹی پوری کرنے سے پروو ہو جائے گا کہ وہ جو آفیسر ہے وہ رشوت میں انوالو ہے یا نہیں تو اسی طرح یہاں پہ بھی یہی معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک اتمام حجت ہو رہی تھی وہ پروو ہو رہا تھا کہ کون کون جو ہے وہ کفر کا رستہ اپناتا ہے اور اس کیس میں تو بقاعدہ وہ بتا بھی دیتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں ہم آزمائش ہیں ہم ٹرائل کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم دراصل ایکچول میں یہ کام نہیں کرتے تو اس کے باوجود وہ اس کو سیکھتے تھے تو اب یہ جو چیز ہے ان کے اندر آج تک موجود ہے جادو ٹونا جو یہودی ہیں بنی اسرائیل ہیں ان کی زندگیوں کا بہت اہم پارٹ ہے وہ اپنے دشمنوں کو اس کے ذریعے سے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپس میں بھی جہاں پہ ان کی دشمنیاں ہوں جادو کو اپلائی کرنے سے وہ گریز نہیں کرتے اب یہ جو معاملہ ہے نا جادو والا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقتیں حاصل کرنے والا یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا کہ جب ایک شخص مسلمانوں میں سے بھی ایک ایسا پیدا ہو جائے گا جو اس رستے کو فالو کرے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو طاقتیں تھیں وہ ان کو حاصل کریں اور جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وقتاً فوقتاً ڈھیل دی اسی طرح اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی ڈھیل دے دے گا حتیٰ کہ اس قدر ڈھیل اس کو ملے گی اس قدر اس کو ڈھیل ملے گی کہ وہ ایکچول میں وہ ٹرکس وہ جادو کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور موجزات عطا فرمائے تھے حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک مردہ شخص کو ایکچول میں زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور باقی لوگوں کو یہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے گا کہ تمہارے مردہ ماں باپ تمہارے مردہ رشتہ دارت میں نے زندہ کر دی ہیں حالانکہ وہ شیعتین اس کے تابع ہوں گے جو ان کے مردہ ماں باپ کے فارم میں سامنے آ رہے ہوں گے جہاں چاہے گا بارس پرسائے گا جہاں چاہے گا روگ دے گا جو اس کی بات مانے گا اس کو جنت میں ڈالے گا تمام نعمتیں دے گا اپنی جو اس کی جھوٹی فیک جنت ہوگی اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اپنی فیک آگ میں ڈالے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق جس کو وہ آگ میں ڈالے گا وہ دراصل جنت میں ہوگا اور جس کو وہ جنت میں اپنی ڈالے گا جھوٹی جنت میں وہ دراصل آگ میں ہوگا تو اب وہ یہ جو جادو کے ذریعے سے وہ ٹرکس دکھانے میں کامیاب ہو جائے گا اب سمجھنے والے یہ سمجھیں گے کمزور ایمان والے یہ سمجھیں گے کفار یہ سمجھیں گے اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے جو ہوں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ اس کے پاس طاقتیں ہیں یا اگر نہیں بھی سمجھیں گے ان کا پتہ بھی ہوگا تو اس دنیاوی فائدے کے لیے دنیاوی لالج کے لیے وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے نوزباللہ اس کو خدا مان لیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بلکل کلیر کہہ دیا ہے کہ جو بجی اس کی طاقتیں ہوں گے ٹریکس ہوں گی جو کچھ بھی وہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہوگا یا اپرنٹ فائدہ پہنچا رہا ہوگا اللہ بی اذن اللہ یہ سب چیزیں دراصل اللہ کے اذن کے بغیر ممکن نہیں ہیں وہ ایک انسان اور بندہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی طاقتوں اور اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حدیث کے مطابق اسفہان کے ستر ہزار یہودی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یعنی کہ جو یہود ہیں وہ بہت زیادہ اس کو فالو کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسی طاقت کو تو ڈھونڈ رہے ہیں ایک عرصے سے کہ دوبارہ سے ہمارا کوئی مسیحہ آئے گا اور اس مسیحہ وہ مسیحہ جو ہے دنیا میں ہماری حکومت قائم کرے گا حالانکہ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جس مسیحہ نے آنا تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو انہوں نے طومت لگا دی اور تالموت کے اندر بقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اس کا مزاک اڑایا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا اور بقاعدہ وہ اس چیز کو اپروف کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ٹھیک کیا گیا تھا کیونکہ وہ ان کو نبی ہی نہیں مانتے پھر ان کو یہ بھی اچھی طرح پتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس طرح پہنچانتے ہیں کما یاری فونہ ابناہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی ان کو خوب اچھی طرح پتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے ان کے دلوں پر غلاف چڑ گئے ہیں اور کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اصول اور شریعت کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں سود کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں جادو ٹونے کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور اپنی انا کو گیو اپ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ وہ کیسے ماننے کے انبیاء کے مسلمان اور بنی اسمائل جس کو نعوذ باللہ سمان نعوذ باللہ وہ حکیر سمجھتے ہیں خود سے ان کو کیسے وہ ماننے کے وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اپنی زد کی وجہ سے وہ ایسے کرتے ہیں لہٰذا اب کیا ہوگا ازمائش کے لیے جو دجال بھیجا جائے گا مسیحت دجال بھیجا جائے گا جھوٹا مسیح بھیجا جائے گا اور یعنی آئے گا اس کو ڈھیل ملے گی وہ جو مسیح دجال ہوگا اس کے پاس جھوٹی طاقتیں ہوں گی جادو کے ذریعے سے حاصل کی گئی طاقتیں ہوں گی اب وہ اس کو فالو کریں گے اس کو وہ مسیح قرار دیں گے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے اور اس جھوٹے دجال اور کذاب کو وہ فالو کر کے دنیا کے اوپر طاقت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اپنی انا کو تھنڈ پنچانے کی کوشش کریں گے لیکن ہوگا کیا کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایکچول میں اصل مسیح جو ہیں وہ علیہ السلام وہ اسمان سے واپس تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کر دیا جائے گا پھر ان کو پتا چلے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اب چاہے وہ کفار ہوں یہودی ہوں مسلمان ہوں جنہوں نے بھی دجال کو فالو کیا ہوگا عیسائی ہوں کوئی دوسرے مذہب سے ہوں بتوں کی پوجہ کرنے والے کوئی بھی ہوں اب جب دجال کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر انہیں پتا چل جائے گا کہ یہ تو جھوٹا نبی تھا اور اب نبی مکرم جھوٹا خدا تھا نعوذ باللہ خدا تھا ہی نہیں تو اب وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کوشش کریں گے لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار فرما دے گا کیونکہ حدیث کے مطابق اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا لہٰذا یجوج ماجوج ان کے اوپر کھول دیا جائیں گے اور یجوج ماجوج ان سب کا کلہ کمہ کر دیں گے وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم ان کی تفصیلات میں بھی جاتے رہیں گے آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بھی بنی اسرائیل کو یہ اڈریس کر رہی ہے وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَا هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ قُلْ هَاتُ بُرْحَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَعْدِقِينَ اب یہ جو بنی اسرائیل ہیں یا نصارہ ہیں یہ کیا کہتے ہیں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَا هُودًا أَوْ نَصَارًا کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں نصرانیوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ تِلْكَ أَمَانِيُهُمْ یہ ان کی تمنائے ہیں جس کو وہ اپنے رولز اور اپنے جو سٹیٹمنٹس ہیں اور نعوذ باللہ دین بنا کر پیش کر رہے ہیں یہ صرف ان کی تمنائے ہیں اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے اگر تم سچے ہونا تو قُلْ حَاتُ بُرْحَانَكُمْ لَيَاوْ ذرا اپنا پروف کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف یہودی اور نصرانی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ نے کسی سے نہیں کہا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ لیکن جو دراصل جو اَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا اللہ کے حکم کے آگے جھکا دیا وَهُوَ مُحْسِنٌ اصل احسان کرنے والا نیکی کرنے والا صحیح رستے پر وہی ہے فَلَهُ عَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اس کے لیے ہے اللہ اپنے رب کی طرف سے عجر اپنے رب کی طرف سے سواب اپنے رب کی طرف سے نیک اور اچھا بدلہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ایسے لوگ جو ہیں ان کے پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم پریشانی نہیں ہوگی بَلَامَنْ أَسْلَمَا کا ورڈ یوز ہوا ہے یعنی کہ جو اسلام لایا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے مسلمان اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں آئیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کے اوپر ایمان لانے والے بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے اور اللہ کے نزدیک نام صرف مسلمان ہی ہے یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج آجا اس کو قبول کر لو اور مسلمان ہو جاؤ بلامن اسلمہ وجہ اپنا جو چہرہ ہے وہ اللہ کے آگے جھکا دو اپنا سر جو ہے سر تسلیم خم کر دو یہ اسلام ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے اور یہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے اب کیوں کہ انہوں نے بات نہیں ماننی ہوتی آگے والے نبی کی آخری نبی کی یا اپنے سے بعد آنے والے نبی کی تو یہ اپنے اپنے نام رکھ لیتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اس سے پہلے پہلے تک ایمان لائے تورات کو مانتے رہے اور اس کے بعد ماننے سے انکار کر دیا تورات کو بھی جیسے وہ مانتے ہیں وہ اس کے اندر چینجز کر دی ہیں تلمود اپنی بنا لی ہے جو تورات سے کنٹریڈکٹ کرتی ہے تو انہوں نے اپنا نام رکھ دیا یہود اور جو پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے انہوں نے اپنا نام عیسیٰ یا نصرانی رکھ لیا حالانکہ نہ کوئی یہود ہیں قوم نہ کوئی نصرانی قوم ہیں کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کے ہاں نہیں ہیں اللہ کے ہاں صرف ایک اسلام ہے اور یہ دین ابراہیمی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہمارے اندر موجود ہے آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے ونظیرہ اور درانے والا بھیجا ہے وَلَا تُسْعَلُوا عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ لہٰذا وَلَا تُسْعَلُوا عَنْ اَصْحَابِ الْجَحِيمِ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کہ آپ کا کام ہے بشیرہ ونظیرہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اس لئے گئے تھے کہ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر اچھے کام کرو گے تو جنت ملے گی اللہ تعالیٰ راضی ہوگا دنیا و آخرت کی کامیابی ملے گی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سرخرو اور کامیاب فرمائے گا اور اسی طرح اسی طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی جو ہے تکلیف اور پریشانی سے دور فرمائے گا اور دنیا میں بھی اگر نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کے اوپر امان لاؤ گے تو پھر کیا ہوگا لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی خلافت عطا فرمائے گا دنیا میں بھی کامیابی ملے گی لیکن وہ ان سے ہونا نہیں اللہ کے اوپر امان لانا نہیں اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کرنی ہے انبیاء کا مزاق اڑانا ہے کچھ انبیاء کو انہیں قتل بھی کر دیا اب دنیا کے حکمرانی پھر بھی ان کو چاہیے تو یہ نہیں ہو سکتا دنیا کے حکمرانی اسی کو ملے گی جو مَنْ آمَنَا بِاللَّهِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جو امان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے یعنی مسلمانوں کو ملے گی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ خوشخبری سنا دیں دنیا کی کامیابی کی بھی آخرت کی کامیابی کی بھی اور ساتھ میں اگر بات نہ مانیں اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کریں وَنَزِیرَا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراء بھی دیں یہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری ہے کہ آپ سے نہیں سوال ہوگا کہ جہنمی جہنم میں کیوں گئے ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ پیغام پہنچا دیں آگے ہدایت دینے کی توفیق ہدایت کی توفیق جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اب یہ بڑی سخت آیت ہے اور آج کے دور کے پر بہت اچھی طرح پوری اترکتی ہے کہ وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے وَلَنْ نَصَارَ اور نہ ہی نصرانی اور عیسائی راضی ہوں گے حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ حَتَّى کہ آپ ان کی ان کی پیروی شروع کر دیں ان کی باتیں مال لیں ان کا دین قبول کر لیں ان کا جھوٹا دین قبول کر لیں قُلْ اِنَّا هُدَى اللَّهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئے دراصل وہی ہدایت ہے اس کے علاوہ باقی سب چیزیں گمراہی ہیں وَلَنِتْ تَبَعَتَ أَحْوَاءَهُمْ اگر آپ نے ان کی بھی کوئی باتیں مان لیں ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں تو کیا ہوگا بَادَ الَّذِي جَاكَ مِنَ الْعِلْمِ جبکہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے صحیح میسج اسلام کا میسج ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلَيِّمْ وَلَا نَصِيرٌ تو آپ کی مدد کوئی بھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی دوستی اور کوئی مدد نہیں بلے گی نعوذ باللہ من ذالک یہ بہت ہی سخت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے مخاطب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لیکن عمت مسلمہ کے لئے اس کے اندر میسج ہے کہ جب تمہیں پتا چل گیا کہ اسلام ہی سچا دین ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سچی کتاب ہے اس کے اندر جو بیان ہے وہ حق ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ باطل ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی طاقتور نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو اس کے باوجود جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ برحق ہے جب تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَئِ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُ کہ اللہ کے پر توقل کی تو اللہ اکیلا نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ ضرور کافی ہو جائے گا اس کے باوجود تم پیروی کرو یہودیوں اور نصرانیوں کی اس کے باوجود تم یہ سوچو کہ اگر ہم ان کے طریقے پر نہ چلے اگر ان کی ایک بات مان کے دوسری ایک چھوڑ کر دو نہ مانی تو ہمیں وہ اکیلا کر دیں گے ہم کھائیں گے کہاں سے کرزے کہاں سے ملیں گے ان کی کوئی بات کمپرومائز کیا دینی معاملے میں اور یا اپنے دنیاوی معاملے جو اللہ تعالیٰ نے دین کے لحاظ سے چلانے کا حکم دیا ہے ان کی در کی وجہ سے ان کی ماننے کی وجہ سے اگر اگر ان کے رستوں پر چلے تو کیا ہوگا سود دیکھیں آج تک ہم نے ختم نہیں کیا کہ شاید ہم سے آئیے مف نراز نہ ہو جائے ہمیں کرزے نہ ملیں ہر بھی من اللہ و رسولی وہ ابھی آئیت آ رہی ہے اللہ اور اس کے رسول سے تو ہم جنگ کر رہے ہیں لیکن ان کو نراز کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں نعوذ باللہ تمہا نعوذ باللہ ہم نے اپنا قبلہ و قاببہ جو ہے نا وہ واشنگٹن کو بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے تو کیا ہے اب ہمارا حال آپ دیکھ لیں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوستی اور کوئی مدد نہیں ملے گی اب آپ بے شک کہیں جبکہ آپ کا عمل جو ہے وہ اس سے متصادم ہو اس آیت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ کی حکم سے متصادم ہو اگر تم نے ان کی باتوں کو مانا ان کی پیروی کی ان کے کہنے کے اوپر سو کالڈ ڈیموکریسی چلا رہے ہیں ان سے ڈر کے سو کالڈ انٹرسٹ بیس سسٹم چلا رہے ہیں ان سے ڈر کے ان کی رستے کے اوپر چل کے پیپر کرنسی نوٹ جو شرن حرام ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے متصادم ہیں اس رستے کے اوپر چل رہے ہو کیپٹل پنشمنٹ آج تک تم لوگ فانسی دے کر کر رہے ہو حالانکہ اسلام کا ذریعہ یہ نہیں ہے چور کو تم لوگ جیل میں ڈال دیتے ہو جرمانے کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے نازل کردہ سزا یہ نہیں ہے تم ان کی پیروی کر رہے ہو اتباہ ان کے خواہشوں کی کر رہے ہو جو اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے یہ ان کی ہوا ہے ان کی خواہشات ہیں جو انہوں نے خود اپنے لئے بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے اوپر بھی ٹھونسی ہوئی ہیں اور ہم ان کو مانی جا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا مالکہ من اللہ میں ولی و لا نصیر اب جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لئے کوئی مدد نہیں ہے کوئی دوستی نہیں ہے تم لاکھ کہتے رہو کہ ہم جو ہے نا وہ اسلامی جمہوریہ ہیں حالانکہ اسلامی اور جمہوریہ ایک دوسرے سے ویسی متصادم بار ہے جمہوریت نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے ہم اسلامی ملک ضرور ہیں یا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن جب تک ہم ان کی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئے گی اب اللہ تعالیٰ انہی کو اللہ تعالیٰ پھر اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے کہ ڈھون لو پھر ٹھیک ہے انہی سے مدد لے لو پھر انہی کے آگے کشکول لے کر بار بار جاؤ پھر آئی ایم ایف سے بھی جان نہیں چھوٹے گی جس کو جب وہ چاہیں گے کسی کو تمہارے پر حکمران مسلط کر دیں گے جب چاہیں گے اپنے قرائے کے جو ہے نا وہ غلاموں کو استعمال کر کے جب چاہیں گے تمہارے کسی حکمران کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گے اور ابھی دیکھ لیں کل کیا واقعہ ہوا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اصل معاملات کیا ہیں ہم میں سے کسی نے وہ لیٹر نہیں دیکھا لیکن جس طرح بتایا جا رہا ہے اگر پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں نے ان لیٹر کو دیکھے اور ویسی کوئی چیز تھی تو دیکھ لیں پھر وہ جس کو چاہتے ہیں اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں اور اٹھا کر پھینکا بھی باہر کس کو کہ جو ایاک نعبدو و ایاک نستائین کا نعرہ لگانے والا تھا کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ کہ تم اگر اللہ سے مدد مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لئے ضرور کافی ہو جائے گا پھر ہم ایاک نعبدو و ایاک نستائین کا نعرہ لگانے والے ایاک نعبدو و ایاک نستائین سے اپنی ہر گفتگو کا آغاز کرنے والے ریاست مدینہ کی بات کرنے والے پھر کیوں ہمیں اٹھا کر باہر پھینک دیا انہوں نے کیوں جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وَلَا اِنِتْتَبَعْتَا اَحْوَاہُمْ اگر تم ان کی خوشات کی کچھ پیروی کروگے کوئی باتیں ان کی بھی مان لوگی کوئی کمپرومائز کروگے سعودی نظام ان کا چلا رہے ہو جمہوری نظام ان کا چلا رہے ہو جس کے ذریعے سے طاقت میں آئے ہو پیپر کرنسی ان کی چلا رہے ہو جو لوز ہیں سزا اور جزا کے قوانین ہیں وہ ان کے چلا رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے اللہ تعالیٰ بھی بیزار ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری کوئی مدد کی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کوئی تمہارا دوست نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن کچھ خواہشات یہود و نصارہ کی بھی پوری کر رہے ہیں باتیں ان کی مان رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو متصادم ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِير پھر اللہ تمہارا دوست نہیں ہے اور نہ ہی تمہارا مددگار ہے پھر وہ جب چاہیں انہی سے مانگو انہی کے آگے نعوذ باللہ جھکو انہی کے آگے کشکول لے کر جاؤ پھر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم سے اس معاملے میں بیزار ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ان لوگوں کو مسلط نہ کرے کہ جو کفار کے آگے جھکنے والے ہیں ان کے خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں اب اللہ کرے کہ یہ جو وقت آ رہا ہے اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھیجے جو ہمارے لیے اچھا سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ٹھیک ہے کرپشن نہ کرنے والے بھی ہم نے دیکھ لی ہیں کرپشن تو نہیں کی ہوگی اس کرنٹ گورنمنٹ نے لیکن کامیاب پھر بھی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے حکمران اطاع فرمائے جن کے اندر آجزی اور انکساری میں داخل ہو رہے ہیں سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں سر اٹھا کر اکڑ کر داخل نہیں ہوتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو جرو شرم میں داخل ہوتے ہیں تو اونٹ کی نکیل پکڑی ہوتی ہے اور غلام اوپر بیٹھا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے ہیں دیکھنے والے پریشان ہو جاتے ہیں اس میں آقا کون سا ہے غلام کون سا ہے بائیس لاکھ مربع مل کے اوپر حکمرانی کرنے والا یہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اور پیدل چل کے آنے والا غلام کو اونٹ کے اوپر بٹھانے والا یہ مسلمانوں کا حکمران ہے یہ دنیا کا حکمران ہے یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے یا جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ ہے یا ان کے پیچھے کوئی بہت بڑی فوج آ رہی ہوگی جس کے اوپر کوئی تاج رکھے ہوئے ہوں گے سازو سمان ہوگا کوئی حیبت ہوگی وہ ہوں گے لیکن ان کو پتا چلتا ہے کہ وہ اونٹ کی نکیل پکڑنے والا مزدور نظر آنے والا مسکین نظر آنے والا سر کو جھکا کر داخل ہونے والا وہ دراصل مسلمانوں کا خلیفہ ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے ایسے جو ہے نا وہ ذمہ دار اور حکمران عطا فرمائے جو واقعی اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں اور اللہ تعالی ان کے ذریعے سے مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور ایسے ہوں کہ جو ہمارے معاملے میں عوام کے معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوں اور ایسے ہوں کہ جو یہود و نصارہ سے کتن کتن نہ ڈرنے والے ہوں ان کے خواہشات کی پیر بھی نہ کرنے والے ہوں اللہ تعالی کے اوپر حقیقی معنوں میں توقع کرنے والے ہوں تاکہ پھر اللہ بھی ان کے لئے کافی ہو جائے فہوا حسبو کی بات پوری ہو جائے اور پاکستان کا کرزہ بھی اترے اور پاکستان کو دنیا میں ایک نام اور مقام ملے آگے آیت نمبر ایک سو چھبیس آن ورڈز میں اللہ تعالی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام تھے جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان کی ایک جنریشن جو ہے حضرت عصاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ یروشلم میں پروان چڑھی اور دوسری جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مکہ موظمہ میں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ موظمہ میں تشریف لاتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہاں پہ اللہ کا گھر بنے گا لہٰذا وہ وہاں پر بنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب جب وہ بن گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ کہ اے اللہ اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق اطاف فرما اپنے پھلوں میں سے اپنے رزق میں سے مَنْ عَامَنَا مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ کس کو ان کو رزق اطاف فرما جو ان میں سے تیرے اوپر ایمان لے کر آئیں اور آخرت پر ایمان لائیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا قَوْلَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِّيْلًا سُمَّ تَرُّهُ الٰى عَذَابِ النَّارِ وَبِئِسَ الْمَصِيرِ اب ان میں جو لوگ مکہ موازمہ کے رہنے والے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جواب میں کہ میں تو ان میں سے جو کفر کریں گے کفر کے رستے پر چلیں گے اور کفر کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جادو ٹونا کرنے والا بھی کفر میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے اسلامی شریعت کے مطابق کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ ماننے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نبی نہ ماننے والا اور آخرت کے دن پر ایمان نہ لانے والا یہ سب کافر ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو بھی دے دوں گا کچھ نہ کچھ رزق سمز تر رہو الہ آداب النار لیکن بعد میں پھر ان کے لئے آگ کا عذاب ہوگا آخرت میں اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے وہ بیصل مصیر آیت نمبر 129 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ربنا واب یہ وہی دعا چل رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ربنا وابعث فیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم اے اللہ پھر ان میں سے کسی رسول کو بھی بھیج دیجئو کہ جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب سکھائے اور حکمت سکھائے اقلمندی کی باتیں سکھائے ویزکیہم اور ان کا تذکیہ کرے بے شک انکا انت العزیز الحکیم بے شک تو عزیز اور حکیم ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی تھے لیکن اس کے بعد جیسے ہم ڈسکس کر چکے کہ سلسلہ ٹوٹ گیا آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے مطابق مبوس ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد تھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ معذول ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ اولاد جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرما دی بعد میں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے امام قرار پائے وَمَنْ يَرْغَبُ عَمِّلَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ وَلَقْدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں نبوت اور رسالت لکھ دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے اولاد کے علاوہ کوئی بھی نبی یا رسول نہیں آیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوں حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام تر انبیاء جو بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں امت مسلمہ جن کے امت ہے یہ تمام کے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اولاد میں آئے تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَمِّلَّتِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَ کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت سے ان کے طریقے سے ان کی امت سے کون رستہ موڑ سکتا ہے اللہ منصفیہ نفسہ جو ایسا کرے گا ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے گا یعنی کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا حضرت عصاق حضرت یعقوب حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان تمام پر جس جس دور میں وہ آتے رہے ایمان لانا انسانوں کے اوپر لازم اور فرض تھا لیکن اور اسی طرح جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج بھی اپنے آپ کو یہودی یا نصرانی کہہ رہے ہیں وہ بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہے بلکل نہیں ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام جیسے پہلے آ چکا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے اور جو ایسا بلکل نہیں ہے کہ صرف یہودی یا نصرانی جنت میں جائیں گے بلکہ جو بھی اسلام قبول کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی نبی اس دور امت علاقے کے لیے تھا اس پر ایمان لانے والا دراصل وہ ملت عبراہیمی کے اوپر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں کے ساتھ ان کا معاملہ ہوگا وہ نیکوں میں سے ہوں گے سالحوں میں سالحین میں سے ہوں گے یہ آیت نمبر 135 ہے یہی بات ہے 135 نمبر آیت میں بھی آ رہی ہے کہ وہ بھر وہی بات جیسے پہلے ہو چکی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ وہ جو ہے وہ ہو جاؤ یکسو ہو کر بلکل سیدھے ہو کر مما کانا من المشرقین حضرت عبراہیم علیہ السلام مشرق نہیں تھے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت ہونے کا مطلب جیسے ابھی ڈسکس ہوا یہ نہیں ہے کہ یہودی یا نصرانی ہوا جائے اور کسی کو بھی مان لیا جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی اور اس کے طریقے کو فالو کرنا شروع کیا جائے اور بات کو چھوڑ دیا جائے تو آپ ملت ابراہیمی ہو جاؤ گے بلکل بھی نہیں جس جون صاحبی نبی آپ کے دور میں تھا اس کو فالو کرنا ملت ابراہیمی تھا جب ان کے بعد اگلے نبی آگے پشری شریعت کو انڈورس کرنے کے لیے یا پشری شریعت مازول ہو گئی تو اب اگلے نبی کو فالو کرنا مست ہے یہ ملت ابراہیمی ہے اس وقت ملت ابراہیمی یعنی کہ صرف اور صرف مسلمان ہیں یہودی یا نصرانی ہونا ملت ابراہیمی نہیں کہلائے گا آیت نمبر 138 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کا رنگ اختیار کر لے یا یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہم نے اختیار کر لیا وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُون اور اللہ کا رنگ اختیار کرنے سے بہتر کس کا طریقہ ہو سکتا ہے اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں یعنی یہ جو شریعتوں جو شریعتیں اور انبیاء آئے اول دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق تھا اور حق ہے اس کے ساتھ بیجا سٹک ہونا جب اس کو معذول کر دیا گیا اگلی شریعت آگئی اس کے ساتھ بیجا سٹک ہونا بیجا جوڑے رہنا جب اس کا وقت گزر گیا یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرنا صحیح طریقہ ہے وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَ اور اللہ کے رنگ سے بہتر کیا رنگ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے وہ اس کے رنگ ہیں کہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے بنی اسرائیل کو فوقیت دے دے ان کو فضلتکمالالعالمین کہہ دے چاہے تو ان کو مغذوبی آلیہم کہہ کر وَبَعُ بِغَوْزَ بِمِنَ اللَّهِ کہہ کر اللہ تعالیٰ بنی اسماعیل کو کہہ دے کنتم خیروں ماتین اس کے رنگ ہیں جو بھی اس کا رنگ ہوگا ہم اس کے ساتھ ہوں گے چاہے بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے اگر ہم اس دور میں ہوتے تو ان کو مانتے ان کو تسلیم کرتے ان کی پیروی کرتے صرف اللہ کے آگے جھکتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہوتے تو ان کو مانتے لیکن جب ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں آئے ہیں تو ہم انہی کو قبول کرتے ہیں اور جیسے اللہ کا حکم ہے پچھلوں کو بھی ہم برحق نبی مانتے ہیں چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت عساق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام تمام کو ہم برحق نبی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور یہی ایسے بغیت اللہ کہ اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ اور اللہ کے رنگ میں ڈھلنے سے بہتر کس کا طریقہ ہو سکتا ہے اب آیت نمبر 140 میں پھر وہی بات ذرا اور وضاعت کے ساتھ آ رہی ہے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام والاسبات اور ان کی اولاد میں جو دوسرے نبی آئے ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہودی تھے کوئی کہتا ہے نصرانی تھے اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے کہ تمہیں زیادہ پتا ہے کہ یا اللہ کو زیادہ پتا ہے یہ ٹون اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اس سے زیادہ ظلم کون کرے گا کہ جو سچی بات کو گواہی کو چھپائے اندہو من اللہ کے جو اس کے پاس ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات ہو گواہی ہو اس کو چھپائے اور اللہ تعالیٰ بالکل غافل نہیں ہے ان چیزوں سے ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ وہ اور حضرت اسحاق حضرت یعقوب حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ لوگ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے یہ صرف اور صرف حنیفہ مسلمہ جیسے دوسری جگہ پہ آتا ہے وہ صرف اور صرف یکسو اور سچے مسلمان تھے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے اور یہی طریقہ ہر امت کا بھی ہونا چاہیے یہاں سے آگے دوسرا پارا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ آگے ہم مختصرا اس کو بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جو حق بات سنی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور باطل سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے جو کچھ حق کہا اور آپ لوگوں نے سنا وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کمی کتائی لگزش رہ گئی وہ بے شک میری ذاتی لگزش کتائی ہے انسان ہونے کے ناتے جو حق کہا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق اطاف فرمائے جو کمی کتائی رہ گی یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سے درگزر فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم واللسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات وما علینا اللہ البلاغ المجھے